ایک ویڈیو جس کو میں نے ٹویٹر پر دیکھا تھا مطلب یہ کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی ٹویٹر کو میں جائے سکرولنگ کر رہا تھا یہ ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک لڑکا جس کا نام ساحل ہے وہ ایک لڑکی جس کا نام شاکشی ہے اس کے پیٹ میں لگاتار چاکو گھومپے جا رہے ہیں لگ بگ بیس بار تک اس نے اس کے پیٹ میں اس کے کمر پہ اتنی بار چاکو گھومپا اور اس سے اس کا گوستہ سانت نہیں ہوا اس کے باوجود اتنی اس کے اندر نفرت تھی کہ اس نے پانس میں پڑا ایک پتھر اٹھایا وہ اتنا زیادہ بھاری تھا کہ اس کے فیس پہ دیکھ دیکھ اٹھا اٹھا کر وہ مارے جا رہا ہے مطلب اس کے فیس کے اوپر اس کی گردن کے اوپر اتنی بے رحمی سے اس کو کچل دیا گیا یہ ویڈیو دیکھ کر اتنا روح کام گئی کہ کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے اتنی درنگی کیسے ہو سکتی ہے اتنی نفرت اتنی حیوانیت کسی کے اندر کیسے ہو سکتی ہے اور ماتر بیس سال کا اوپر ایک لڑکا ہے اب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا آئے گا ارے یہ ساتھ میں جو چنتہ چل رہی تھی وہ کیا جھک مار رہی تھی کیا انہوں نے ہیلپ کیوں نہیں کی ایک لڑکا سریاں میں ایک لڑکی کو چاکو گھوپ رہا ہے تو وہاں پر اس کی ہیلپ کیوں نہیں کی کیوں اس لڑکے کو روکا نہیں کی یہ تمام چیزیں جب وہ بار بار دماغ میں آتی جاری تھی مطلب میں حران ہوں وہ سب چیزیں دیکھ کر کس طرقے سے انسانیت ختم ہو گئی ہے لوگوں کے اندر کیسے کسی کی ہیلپ کرے اس کا کوئی بھی بھاو ان کے مند میں نہیں رہا ہے مطلب عام لوگ جب وہ آرام سے وہاں پہ چل رہے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں کسی کا قتل سائیڈ میں ہو رہا ہے اور کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑ رہا وہاں پہ ایک سوال جو میرے بار بار مند میں یہ آ رہا تھا کہ کیسے یہ جندا ادھر آرام سے گھوم رہی تھی سائیڈ میں مڑ رہا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اتنا ان کا دل کٹھور ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو کیا اس چیز سے فرق پڑتا کہ وہ یہ جانتے کہ یہاں پر جو مرنے والی جو لڑکی ہے جو شاکشی ہے وہ ہندو ہے جو مارنے والا جو لڑکا جو مساہل ہے وہ ایک مسلم شاید کیا تب ہلپ ہو سکتی تھی اس لڑکی کی جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے نیوز پیپر کے اندر اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں ہر ایک چیز کو یہاں پر بتایا گیا ہے کافی سارے نیوز پیپر پڑے انڈین ایکسپریس ہو گیا یا پھر دہ ہندو ہو گیا ٹائمس آف انڈیا ہو گیا اور بھی کافی سارے نیوز پیپر آن لائن آرٹیکل بھی اس کے اندر پڑے تو ایک جو چیز سامنے جو آ رہی ہے کہ یہ جو پیچھے ریزن کیا تھا اس لڑکی کو مارنے کے تو یہاں پر جو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ ریلیشنشپ میں تھا اس لڑکی کے ساتھ لڑکی ریلیشنشپ ختم کرنا چاہ رہی تھی یہ سارے نیوز پیپر میں لکھی گئے میں اپنی طرف سے کوئی بھی منگڑند کہانی نہیں بتا رہا میں نے کچھ چیزیں ویڈیو ایز ایسی دیکھیں جس کے اندر اس کو اور الگ طریقے سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے مجھے نہیں بتا انہوں نے کہاں سے اس چیز کو پڑھے لیکن بقاعدہ میں نے سارے نیوز پیپر پڑھ کر ان سب چیزوں کے مضب جانا ہے یہ نیوز پیپر آپ بھی خود پڑھ سکتے ہیں ہندو، انڈین ایکسپریکس یا پھر آپ کے سامنے سکرین پہ آ بھی رہا ہوگا انڈین ایکسپریکس کی جو ایک آرٹیکل ہے یا پھر ایک چھوٹی سی نیوز ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہاں پر ایک لڑکی کے جو ہی ساکشی ہے اس کا ریلیشنشپ تھا ساحل سے اب ان کے بیچ میں ایک تیسری کی انٹری ہو جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے پروین اب ساحل چاہتا ہے کہ وہ پروین سے بات نہ کریں ان چیزوں چیزوں کو لے کر اور یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں کلائے ہونی سٹارٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ ان کے گرما گرمی ہو جاتی ہے کہ ساحل جو ہے وہ اس کے پیٹ میں چاکو گوپنا سٹارٹ کر دے جاتا ہے اب یہاں پر جب انویسٹیکیشن ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ تیرا دن پہلے ہی اس نے کوئی چاکو جو ہے وہ ہری دوار سے خریدا تھا جب اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ گیا تھا اور یہ ریلیشنشپ کی بات ہے یہ خود ساکشی کے جو ماتا پیتا ہیں انہوں نے اس بات کو سویکار بھی کیا ہے انڈین ایکسپریس کے اندر اس بات کو بولا گیا ہے ان کے ماتا پیتا کا جو انٹریو ہے اس بات کو کوٹ بھی کیا گیا ہے کہ بہلے تو جو ساکشی کے ماتا پیتا ہیں انہوں نے اس بات کو انکار کر دیا تھا لیکن بعد میں اس بات کو سویکارا بھی تھا کہ ساکشی کا جو ریلیشنشپ ہے وہ سائل کے ساتھ تھا کیونکہ ان کی لڑائی بھی ہوئی تھی گھر والوں کی ساکشی کے ساتھ اپنے ان کو پڑھائی پر فوکس دینے کے لیے کہ بھائی پڑھائی پر فوکس کر لو ویاسطہ میں جو ماں باپ ہیں وہ بورے ہی لگتے ہیں اگر کوئی پڑھائی کا نام لے لیں کریئر کا نام لے لیں لیکن آج کی جو جنریشن وہ کیسی ہو گئی ہے یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر دیفنیٹلی لڑکے کی کچھ ٹائم بعد جو گرفتاری بھی کر لی جاتی ہے اس رات نہیں کرتے اس کے اگلے دن جو ہے اس کو اپنے اس کے ہی گھر سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اتر پردیش سے تو وہاں پر جب اس کی جو فوٹو ہے جو ایمیج ہے جو باہر آتی ہے ٹویٹر کے اوپر جب اس کو شیئر کیا جاتے ہیں تو یہاں پر ایک نئی بحث اور شروع ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اس لڑکے نے اپنے ہاتھ میں کلمہ باندھا ہوا تھا مطلب ایک مسلم لڑکا ہو کر اس نے اپنے ہندو پریٹینڈ کر رکھا تھا تو یہاں پر ایک نیا انگل نکل کے آتا ہے کیا یہ لو جہاد ہے اس چیز کو جوڑا گیا کئرلا سٹوری سے مطلب کئرلا سٹوری کے اندر جیسے دکھایا گیا ہے کہ کیسے لڑکیوں کا برین ووش کر کے جب وہ ہندو ہو جب وہ کرشن ہو ان کا برین ووش کر کے ان کا دھرم پریورتن کر کے ان کو آئیس آئیس کے اندر شامل کرنے کے لئے بھیج دیا جاتا ہے یہ تمام باتیں جو ہیں اب کئرلا سٹوری سے جوڑنے لگی اور بتانے لگے کہ دیکھیں یہ حقیقت میں ہو بھی رہا ہے اب یہاں پر ایک انٹرویو اور آ جاتا ہے جو اس بات کی اور پسٹی کر دیتا ہے کہ یہاں پر جو شاکشی کی دوست ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ساحل ہے اس نے کبھی بتایا ہی نہیں وہ مسلم ہے اس نے اپنے آپ کو ایسے پریٹینڈ کیا تھا کہ وہ ایک ہندو ہے یہاں سوال اس چیز کے اوپر جرور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا ساحل نے کیوں کیا کیا واسطہ میں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ لب جہاد کی جو باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ حقیقت ہے کیا اس کے اوپر بھی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے واسطہ میں یہ جو ایک ایشو ہے وہ بہت زیادہ گمبیر ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اور چیز جو مجھے بار بار اکھٹک رہی ہے مند میں وہ یہ کیا سولہ سولہ سال کے بچے جن کو اپنی پڑھائی کے اوپر ان کا ایک بچپنا ہی تو ہے ٹینیجر تو ہیں کیا ان کو اپنی لائف پر یا پھر اپنی کھیل کود کی جو ایک جندگی ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے کیا ان کو اپنی پڑھائی کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے یہ کس طرف جا رہا ہے سماعت جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک گل فرنڈ بائی فرنڈ کا ایک ایسا ریلیشن چاہیے ہوتا ہے کیوں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو سوال بند میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ آج کی ڈیٹ کے اندر کیا لوگوں کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے کیا وہ دھرم دیکھ کر کسی کی ہیلپ کریں گے کیا انسانیت کے ناتے پر وہ کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے ایک بچی سولہ سال کی بچی جس کا قتل کر دیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے اور کسی کے ہمت تک نہیں ہوئی اس لڑکے کو روکنے کی اور یہ جو ایشو ہیں جو میں نے بات میں جو بولا ہے وہ شاید دب گئی ہیں کہیں نہ کہیں اس بات کے اوپر کہ وہ ساحل جو ہے وہ مسلم اس نے اپنے ہاتھ میں کلوان کیوں پہن رکا اس نے اپنے آپ کو ہندو کیوں پرٹینڈ کر رکا کیا یہ لف جہاد ہے لیکن ان کے علاوہ دیفنیٹلی جو ایک ایشو جو میں نے آپ کو سامنے رکا وہ بھی کوئی کم کم بھیر نہیں ہے اس کے اوپر بھی اتنا ہی دھیان دیا جانا چاہیے ان سب چیزوں کے اوپر باتیں کی جانے چاہیے کیا یہ میرا اوپینین تھا آپ کا کیا اوپینین ہے اس چیپ کے اوپر پلیز کومنٹ میں بتا دینا تو اس آج کے لئے اتنا ہے رکھتے ہیں اس ویڈیو میں تینکس فور ووچنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائیں